اور چلیں اب وہ خبر جس کا بے سبری سے سبھی کو انتظار تھا نئے سال کے پہلے ہی دن دیش کو کورونا کو لے کر ایک بڑی خوش خبری آئی اور سرکار نے سیرم انسٹیٹیوٹ کے کووی شیلڈ کو منظوری دے دی ہے آئی آپ کو بتاتے ہیں کووی شیلڈ کو نئے سال پر دیش میں کورونا ویکسین کا ہے جو توفہ ملا ہے کووی شیلڈ کے طور پر ملا ہے یہ بھارت میں بنیوی سیرم انسٹیٹیوٹ کی ہے دیش کو پہلی کورونا ویکسین ملی ہے حالانکہ امرجنسی استعمال کی منظوری ابھی تک ملے گی جو سیرم انسٹیٹیوٹ پونے میں پہلے ہی کافی ساری ڈوزز تیار کر چکا ہے اور اس لیے اس کو سب سے زیادہ رکھا گیا آگے کیونکہ یہ ویکسین بھارتی جو موسم ہے اس پر ملکل سٹیک بیٹھتی ہے ہم موسم کی بات آئی ہے تو آپ کو موسم کا بھی ذکر کر لیتے ہیں بھارت میں کئی سالوں بعد 31 دسمبر اتنی سرد رہی ہے دلی کے اندر تو چودہ سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ایک ڈگری پر پارا آ گیا وہیں پاڑوں پر ہو رہی برباری کی وجہ سے پورے اتر بھارت تو ہیں اس وقت شیط لہر کی کہہ رہے ہیں کوہری کی چادر میں لپٹی راجدھانی اتر بھارت میں شیط لہر کا کہہ پاڑوں پر برفیل آٹیک تو میدانی علاقوں میں ہارڈ کپا دینے والی تھند نئے سال کی دستہ کے ساتھ ہی سردی کا کہہ برپنے لگا کیا پہاڑ اور کیا میدان ہر طرف کھول سے کوہرام مجھ گیا یہ تصویر راجدھانی دلی کی ہے جہاں کڑاکے کی سردی نے چودہ سال کا ریکارڈ توڑ دیا نئے سال کا پہلا دن سیزن کا سب سے تھنڈا دن رہا پارا لڑک کر ایک دشنوں ایک ڈگری تک پہنچ گیا نئے سال پر دلی میں تھند کے ساتھ کوہری کا بھی اٹیک ہوا دلی انسی آر کے کئی علاقوں میں نئے سال کا شونی سے سواگت ہوا یعنی ویزبلیٹی زیرو تک جب پہنچی دوہزار اکیس کا پہلا دن اور دلی انسی آر کوہری کی گھنی چادر میں لپٹا ہوا ہے تھند کافی زیادہ بڑھ گئی ہے شیط لیر کا اثر ہے جس کے چلتے ٹھٹورن بھی بڑھ گئی ہے اور سیدھے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویزبلیٹی کتنی کم ہو گئی ہے میں اس کچھ میٹر کی دوری پر میں تھا اور اب شاید میری تصویر میرا چہرہ آپ کو صاف نظر آیا ہوگا یہی حال ہے دلی انسی آر کا ٹریفک کی رفتار رک گئی ہے بہت ہی ہلکی رفتار سے ٹریفک چل رہا ہے جدھر دیکھو ادھر کورے کی چادر ہے صبح صبح دھن کے ایسی چادر بجھ گئی کہ سڑک غیب نظر آ رہی تھی دن چڑھا تو ویزبلیٹی تھوڑی بڑھی اور جیسے تیسے لائٹ جلا کر گاڑیاں سڑک پر رینگ رہی تھی دفتار جانے والے بے حال تھے تو ٹرین اور پلین سے زفر کرنے والے بھی پریشان ٹھنڈ کی ٹھٹورن اور کوہرے کی پرکوپ کے ساتھ نئے سال کا سواغت کیا ہے دلی انسی آر کی آبو ہوا نے وائیو کی گتی ایک کلومیٹر سے بھی کم ہے یہی وجہ ہے کہ دلی کے کئی علاقوں میں ویزبلیٹی زیرو چلی گئی ہے اور بہت سے علاقوں میں بیس میٹر سے زہ دور کی کوئی بھی وستو نظر نہیں آ رہی صبح سے ٹریفک دھیرے چل رہا ہے اور اس کا اثر ریل یاتیات پر پڑنا بھی نشت نظر آ رہا ہے ایک طرف پہاڑوں پر بھاری برباری ہو رہی ہے پارہ مائنس پر پہنچ گیا ہے تو ٹھنڈ سالوں کا ریکارڈ توڑ رہی ہے تو اس کا اثر دلی پر بھی صاف نظر آ رہا ہے دلی کی سردی سے لوگ کامپ رہے ہیں اور ابھی اس سے راحت ملنے کے کوئی آثار نہیں کیونکہ موسمی بھاگ نے اگلے ایک دو دن میں دلی انسی آر میں بارش کا انوان جتایا ہے یعنی ٹھنڈ اور ڈھائی کی کہہر اور کب کبھی چھڑائے گی شیط لہر برباری سے ڈھکی کشمیر گھاٹی یہ دھرتی کی جنت کی تصویر ہے جو ان دنوں برباری کے ساتھ سنگمرمر سی چمک رہی ہے گلمرک تو مانو برفستان میں تبدیل ہو چکا ہے ایسے میں نئے سال کے موقع پر سیلانیوں کے چہرے کھل گئے برباری کا مزہ لینے کشمیر گھئے پرٹکو نے نئے سال کے موقع پر برفیلہ جشن منایا وائٹ کرسمس اور نیو ویئرز دنیا بھر میں مشہور ہے اور اسی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے دیش اور ویدیش سے لوگ جو ہیں آج گلمرک میں ہیں گلمرک میں کافی زیادہ اگر ہم رش کی بات کریں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پہنچے ہیں سپیشلی نیو ویئرز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور پورا گلمرک جو ہے سفید چادر سے لپٹا ہوا ہے جنت کا نظارہ جسے ہم کہیں بلکل وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے شرین اگر میں پارہ مائنس چار دشمالوں چھے تک لڑک گیا تو گلمرک میں مائنس دس ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا کیا آپ یقین کر پائیں گے کہ ایک پاکستانی مہیلہ کو اتر پردیش کے ایٹا میں گرام پردھان کی کورسی پر بٹھا دیا گیا اور یہ مہیلہ بھی پچھلے ایک سال سے اس ذمہ داری کو سمال رہی تھی اور اب جب خلاصہ ہوا ہے تو پورا زلہ پرشاہ سن سکتے میں بانو بیگم پاکستانی ناغرے لیکن ہندوستان میں بن گئی گرام پردھان سال بھر تک بانو بیگم گرام پردھان کی کورسی پر بیٹھ کر فیصلے کرتی رہی لیکن کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہوئی ایسے ہوا کون کون لوگ اس میں سامل تھے ایسا ہے گاؤں کے بہت لوگ اس میں سامل تھے اب اس کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے اب یہ رہے ہیں درسل یوپی کے ایٹا جنپد میں گداؤں گرام صبح کا چناب 2015 میں ہوا تب گاؤں کا پردھان شہناز بیگم کو چنا گیا لیکن اس چناب میں بانو بیگم نے بھی کرام صدیس کے لیے پرچہ بھرا تھا اور جیت گئی تھی لیکن جنوری 2020 میں پردھان شہناز بیگم کی موت ہو گئی تو بانو بیگم کو پردھان بنا دیا گیا میرا پاسپورٹ نے یہ میں پتا بجی کے پاسپورٹ میں آئی تھی میرے پتا جی نے یہاں پہ مقدمہ بھی لڑا تھا لیکن ایلائیو والوں نے کیا تھا کہ شاہدی کر دو تو یہاں پہ رہ جاؤ گئی تو اسی لیے میرے پتا جی نے شاہدی کر دی شاہدی کے بعد میرے پتا جی رہے یہاں پہ دو سال انہوں نے مقدمہ لگا دیا مقدمہ بھی آ رہ گئے تو میری پتا جی کو جانا پڑا ہماری پتا جی کے پاسپورٹ سے نام کٹ گیا شاہدی ہو گئی ہم اپنے گھر آ گئے یہ ایلائیو والے ہم پہ فارم بھرواتی رہتے ہیں ہر سال بانو بیگم کا جن 1968 میں آگرہ زلے میں ہوا تھا لیکن کچھ دنوں بعد اس کا پریبار پاکستان چلا گیا قریب 41 سال پہلے وہ پاکستان سے ایٹا کسی رشتدار کے آئی تھی اور یہاں اکتر علی سے ان کا نکاح کر دیا گیا تب سے وہ لانگ ٹرم بیزا کو ایکسٹینٹ کرا کر یہی رہ رہی ہیں بانو بیگم کا آدھار کارڈ بوٹر کارڈ بھی فرضی دستا ویس پر بنی ہوئے ہیں اس ماملے میں جانج کے بعد بانو بیگم کو پردان کے پت سے ہٹا دیا گیا اور کیس دج کرنے کا آدیش دیا گیا ہے بردوان میں گرام بدانوں کا کاری کارڈ ختم ہو چکایا ہے تو فیلال وہ ابھی کاری رات نہیں ہے معاملے کا آگلی جانج کی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس دھانے پرشاسند کو بانو بیگم کے پاکستانی ہونے کی جانکاری نہیں تھی اگر جانکاری تھی تو پھر جو لوگ اس کھیل میں شامل ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی ہونا چاہیے ٹیپ نیوز نیشن اگلی خبار مدبردیش کے چھنوارا سے جہاں پر ایک کسان نے اپنی آدھی سمپتی اپنے ڈوگی کے نام کر دی یہ پالتو ڈوگی اپنے مالک کی آدھی زائداد کا وارث ہے اس کے وارث بننے کی پیچھے کی کہانی حیرت انگیز ہے ایک پتا کا درد ہے کہ اولاد ہونے کے باوجود اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے مدبردیش کے چھنوارا زلے کی اس خبر کی ہر طرف چرچہ ہو رہی ہے یہاں ایک کسان نے اپنے ڈوگی جیکی کے نام آدھی زائداد لکھ دی اور باقاعدہ وصیت بھی بنا لی کسان عوم نارین ورما نے نوٹری کے ذریعے وصیت بنوائی ہے عوم نارین کے پاس اٹھارہ ایک اٹھ زمین اور ایک مکان ہے آدھی سمپتی انہوں نے اپنے ڈوگی کے نام کی ہے اور آدھی دوسری پتنی کے نام عوم نارین ورما پور میں سرپنج رہائے گاؤں کا پڑا پرتشتیت ویکتی ہے اس نے اپنے پریوار کی مانسک استیتی اس کی کچھ پریوارک سمجھیاں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ اپنی جو جمین ہے کتے کے نام کی ہے عوم نارین ورما کی دو پتنیاں ہیں پہلی پتنی سے تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے دوسری پتنی سے دو بیٹیاں ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پریوار میں ویواد ہوتا رہا ہے ویواد کے بیچ کسان نے اپنی بیٹیوں اور اکلوتے بیٹے کو اپنی وسیعت سے بے دخل کر دی ٹیم نیوز نیشن